موسیقی 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 یہ فلم کرسماس دوزار اکیس میں آمیر خان اسٹالر فلم لال سنگھ چڑھا کے ساتھ ریلیز ہوگی ٹریپل آر نے اس معاملے میں علو ارجون کی پوشپا کو پیچھے کر دیا ہے اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ارجون کی فلم آمیر خان کی لال سنگھ چڑھا کو ٹکر دے پائے گی یا نہیں لمبے سمجھے تک اسکین سے دور رہے ایکٹر دینو موریا کی زندگی میں خوشی نے چوہ طرفہ دستک دی ہے ایک طرف اپنی ویب سریز The Empire میں شائبانی خان کے نگیٹیو کردار کے لیے تاریفیں بٹو رہے ہیں ان کے پروڈکشن بینر کے فلم ہیلمیٹ بھی کافی چرچہ میں ہیں دینو نے فلموں اور اپنے کریئر سنگھرز پر دل کھول کر بات کی ہے دینو کہتے ہیں میں ہمیشہ سے بڑے بڑے سپنے دیکھنے والا رہا ہوں میں 24 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں تو تال میل بن گیا ایک ایکٹر کے طور پر میں ایسے موقعے کے لیے میں نے بہت سالوں تک انتظار کیا ہے ایک وقت تھا جب میرے پاس کام کی کمی نہیں تھی اور اب سب مل رہا ہے پہلے بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ کام کی بڑی قلت کو دیکھنا پڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں اب مجھے سب بھر بھر کر دے رہا ہے کیونکہ میں نے اتنا انتظار کیا اتنا سہا ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنا برا وقت دیکھا کن کن چیزوں سے گجرا کتنا تناب رہتا تھا کہ اب آگے کوئی آفر آئے گا یا نہیں فلم ملے گی یا نہیں یہ احساس بہت راونا ہوتا ہے صرف میں ہی جانتا ہوں کہ کتنی مشکلیں کتنی تکلیفیں میں نے سہی ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس دہریے کا فل مجھے مل رہا ہے میں تو سالوں سے ایسے رول کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ بہت چیلنجنگ تھا میرے لیے اور میں ہر چنوٹی قبول کرتا ہوں یہ میرے لیے ڈریم رول ہے اگر پہلے مجھے ایسا رول ملا ہوتا تب بھی میں نے کیا ہوتا پر تب ایسے رول ملتے ہی نہیں تھے میری آخری فلم دوزار گیارہ میں آئی تھی اس کے بعد میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کہ میں نہ بولوں گا کیونکہ اچھے آفر نہیں مل رہے تھے اور میں نے تیہ کر لیا تھا کہ خراب آفرز کو میں منع ہی کروں گا پر منع کرتے کرتے آفر ملنا ہی بند ہو گیا تب تھوڑی گھر برا گھب رہاٹ شروع ہو گئی تھی یار کام ملے گا بھی یا نہیں ابھی جیسا فیڈبیک آ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ دیکھنے والے لوگ میرے کام کو سرہ رہے ہیں فلم شیرشاہ شاہید کیپٹن وکرم بطرہ کی زندگی پر آدھارت ہے فلم ایکیارہ آڈوانی نے ان کی گرل فرینڈ ڈیمپل چیما کا رول پلے کیا تھا فلم ایکیارہ کا رول چھوٹا لیکن کافی مہترپون تھا فلم کے سکرین رائٹر سندیب شریفاستف نے بتایا کہ اصل زندگی میں بھی ایسا ہی تھا انہوں نے فلم لکھنے سے پہلے ڈیمپل چیما سے بات کی تھی ڈیمپل اور وکرم چار سال سے ریلیشنشپ میں تھے لیکن ڈیمپل نے بتایا کہ انہوں نے مہج صرف چالیس دن ساتھ میں بتائے تھے سندیب شریفاستف نے ایک انٹرویو میں ان ریویوز کے بارے میں بات کی جن میں کیارہ آڈوانی کا رول صرف وکرم بطرہ ہی گرل فرینڈ تک ہی سیمیت کرنے کا پر سوال اٹھائے گیا تھا انہوں نے بتایا کہ دونوں نے اصل میں اتنا کم وقت ساتھ میں گزارا تھا اس وجہ سے ہی وہ دونوں کے رشتے کا سار اس خوبصورتی سے دکھا پائے سندیب نے ایک انٹرویو میں بتایا جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے ڈیمپل چیما سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیپٹن بطرہ کو چار سال سے جانتی تھی لیکن وہ ان کے ساتھ صرف چالیس دن ہی ساتھ بتا پائی سندیب نے بتایا تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت تھی اتنا ہی کافی تھا وہ کیپٹن بطرہ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اور آپ ان کی کہانی بینہ ڈیمپل کے ریلیشنسپ کے نہیں بتا سکتے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ سنتولت تھا بولیورد دھمال میں فلال کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت نمشکار